چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں دکانیں مارکیٹے پٹنس سنٹرز رسٹورانٹ بربر شاپس بیوٹی پالرز معمول کے مطابق کولے جا سکیں گے مزارات اور چرچ بھی کولنے کی اجازت دے دی گئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ان سی او سی اور قومی رابطہ کمیٹی کے پیصلوں کے بعد وفاقی در حکومت میں بھی کرونا کے باعث آئیت پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں شہر میں تمام دکانیں بھی معمول کے مطابق کولے جا سکیں گے تمام چرچ بھی مکمل طور پر کولنے کی اجازت دے دی گئی مزارات پٹنس سنٹرز کے پر رسٹورانٹ ڈائن این باربر شاپس بیوٹی پالرز بھی معمول کے مطابق کولنے کی اجازت دے دی گئی ہے بتایا گیا ہے گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کرنے کا امکان ہے واضح رہے ایوے پاکی در حکومت نے گزشتہ روز کرونا صورتحال میں بہتری کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اور ائرلائنز آپریشنز مکمل طور پر بہتر حال کر دیا ہے پیپا کی وزیر منصوب بندی اسد عمر نے قومی رابطہ کومیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریبنگ میں بتایا کہ حکومت نے کرونا پر قابو پانے کے لیے زبردست اگرامات اٹھانے لاکڈون پھر سمارٹ لاکڈون کا سسٹم آیا ہم نے ایک مربوط حکمت عملی بنائی انٹرنیشنل جریدوں میں بھی پاکستان کی تعریب کی جا رہی ہے پاکستان نے زبردست کام کیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سیکٹرز کو بند کیا ہوا تھا آج ان سی او سی نے پسلا کیا ہے کہ جس کی سپارشات پر قومی رابطہ کومیٹی نے پسلا کیا کہ تعلیم ادارے پندرہ ستمبر کو ایک تاریخ دے دی گئی ہے آخری نظر ثانی ساتھ ستمبر کو اجلاس ہوا جس میں پھر جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات کو کل سے کول دیا جائے گا جبکہ سیاحتی مقامات کے رسٹورانٹس اور ہوتلز کو آٹھ اگست کو کول دیا جائے گا جبکہ ملک بند میں تمام رسٹورانٹ کو ان اور اورڈور سرویس دست اگست کو کولنے کی اجازت دے دی جائے گی اس طرح دست اگست سے سینیما ہارز اور تیٹرز بھی کول دیے جائیں گے تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاو میں یاد رکھنا میں ہوں سیدی سکھیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہد آمان نیوز